یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ہم بستری بھی اس طریقے سے کرے جس طریقے سے اسلام نے بتایا ہے کہ وہ ہم انگریزوں کو اپنا آئیڈیل موڈل نہ بنائیں اور سمپل طریقے سے لائٹ بھی اوف ہونا چاہیے اور مکمل حیاء کا خیال لکھا جائے بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے بیوی شوہر کی شرمگاہ کو نہ دیکھے البتہ دیکھنے کی اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے اس کے اوپر مو وغیرہ نہ لگایا جائے مو قریب نہ کیا جائے تو یہ ز طریقوں سے جو اسلام نے جن طریقوں کی اجازت دی اگر اس طرح سے کوئی انسان ہم بستری بھی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ عجر و ثوابتہ فرمائے گا اگر کوئی انسان لیٹرنگ میں جاتا ہے بیت الخلا میں جاتا ہے اور اس طریقے سے جو اسلام نے ہم کو طریقہ بتایا ہے کہ لیٹرنگ میں جائیں تو الٹا پیر اندر داخل کریں اور جب قدمچے پر بیٹھیں تو سیدھا پیر رکھیں اگر اس طریقے کو ہم لیٹرنگ جانے میں بھی وہ طریقہ جو ہمارے آقا ص اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے اس طریقے سے ہم سارے کام کریں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثوابتہ فرماتا ہے آپ مباشرت کریں ہم بس طریقے کریں یا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا اس طریقے سے جو اسلام نے ہم کو طریقہ دیا ہے جو شریعت نے ہم کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے کریں کوئی بھی آپ کام کریں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثوابتہ فرمائے گا ثواب کی زوابتہ فرمائے گا آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کا پیٹ بھ لیکن اس پر بھی ثواب کیوں کیونکہ آپ نبی کے سنت کو عدا کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے کھا سے ہمارے نبی عندی نے کھانا کھایا ہے تو وہ ہمیں کھانا کھانے کا ثواب نہیں مل رہے بلکہ جو ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں بیماریوں سے بھی بچ رہے ہیں کیونکہ ہر سنت میں بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے جہاں ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہم بیمار نہیں پلتے جلدی پریشان نہیں ہوتے ڈاکٹری بھری پڑی ہے اسلام کے اندر آئے کوئی دیکھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے کوئی آپ کام کر لیں اس میں حکمت ملے گی اور اس میں آپ کو سواب ملے گا تو آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام کر رہے چاہے کوئی بھی کام ہو اے ٹو زیٹ کام ہر کام کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اگر کوئی ہم کام ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے الگ ہو تو خدا کی قسم وہ شیطانی مردود کا کام ہو سکتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی کام ہو ہم ایسے کام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ایسے طریقوں کو نہیں مانتے ہیں ہمیں تو ہمارے نبی کا دین چاہیے ہمیں ہمارے نبی کی شریعت چاہیے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے تو ہم سارے لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں شیطانی اور جو ایسے کام ہیں ان تمام کاموں سے جو شریعت سے ہمیں روکیں شریعت سے جو الگ طریقے ہیں ہمیں ان تمام طریقوں کو طلاق دینا ہے تمام طریقوں کو چھوڑ دینا ہے ہمیں تو بس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہے کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے آئیڈیل ہے موڈل ہے سیمپل لیمونہ ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا